کبھی کبھی یہ مجھے ستائے کبھی کبھی یہ رولائے درامے نے مقبولیت کے جھنڈے گاڑے ہیں اور جتنی اس کی ریٹنگ آ رہی ہے اور جس طریقے سے اس درامے کو سرہا جا رہا ہے تو یقینا یہ خلیر و رومان کمر صاحب کے لئے بھی بڑی اونر کی بات ہے لیکن اب یہ جو درامہ ہے میرے پاس تم ہو اب یہ اختتام کی جانب گم زمن ہے تو اب اس درامے کی جو دو اپیسوڈ رہتی ہیں وہ اب پچیس جنوری کو ریلیز ہونے جا رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹی وی کے ساتھ سینما حال میں بھی اس کو ریلیز کیا جائے گا ان دو اپیسوڈ کو لیکن آج ہم عوام سے جانیں گے کہ ان کے وہ اس درامے کے حوالے سے کیا کہتی ہیں وہ خلیر و رومان کمر صاحب کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں اور جو خلیر و رومان کمر صاحب نے جو بات کی ہے کہ جو کمزور دل والے لوگ ہیں وہ یہ جو اپیسوڈ ہیں وہ نہ دیکھیں اور اس کے ساتھ انہوں نے جو بات کی ہے کہ جو اس درامے میں دو کردار ایسی ہیں جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس پر ہم بات کریں گے کہ ہمارے ویورز کی نظر میں وہ لوگ کون ہوں گے تو ان تمام طرح اس سے بات کریں گے عوام سے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام یہ میرے پاس تمہیں ڈراما دیکھ رہے ہیں جی جی یہ میرا فیورٹ ڈراما ہے اور اس میں میہویش نے دانش کے ساتھ جو نے دانش کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے وہ تو دانش کے ساتھ اچھا نہیں کیا میہویش نے کیونکہ دوسرے بندے کے پاس پیسہ تھا تو پیسہ کی لالج میں جو نا اس نے اس دانش کو چھوڑ دیا میرا دل بہت ٹوڑ گیا اچھا میں چوک سے دیکھتا ہوں اس ڈرامے کو اچھا یہ بتائیں آپ کا دل ٹوٹا ہے یقیناً کئی لوگوں کے دل جو ٹوٹی ہیں اب اس سے جو آخری اپیسیوڈ ہے اب یہ ریلیز ہونے جاری ہے پچیس جنوری کو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دو لوگوں کو اس اپیسیوڈ میں مارا جا رہا ہے آپ کی نظر میں وہ دو لوگ کون ہو سکتے ہیں وہ دو لوگ جب دیکھوں گا تو پتا چلے گا ابھی نہیں پتا کہ کون سے ہوں گا آپ کی نظر میں شہوار ہو سکتا ہے شہوار میبی ہو سکتے ہیں اچھا ایک چیز اور بتائیں اس میں جو میویش ہے اب وہ واپس آگئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو دانش ہے وہ اس کو ماف کر دے گا یا پھر وہ ہانیاں سے شادی کر لیں میرے خیال میں دانش اس کو ماف نہیں کرے گا نہیں ہو سکتا نا کیونکہ اس نے اس کا دل توڑ دیا ہے پہلے ہانیاں سے شادی ہو جائے گا ہانیاں سے شادی ہوگی لیکن اس کے بیٹے نے جو ایک بات کی تھی اس نے کہا ہے کہ آپ پاپا میبیش کو ماف کر دیں تو آپ ہانیاں سے شادی کر لیں تو اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ مرد بے وفائی بھی تو کر سکتا ہے اشانت ہو دیا اس کے بارے میں میں کچھ اتنا نہیں یہ دنیا نہیں ہے میرے پاس تو کیا میرے برم تھا میرے پاس تم ہو مگر تم سے سیکھا محبات بھی ہو تو دغا کی جئے گا مکر جائے گا کبھی کبھی یہ مجھے ستائے کبھی کبھی یہ رلائے سلام علیکم یہ میرے پاس تم ہو ڈراما دیکھ رہے ہیں آپ ابھی آخری جو اس کی اپیسوڈ آ رہی ہیں تو اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے جو اس کے رائٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کمزور دل والے لوگ ہیں وہ اپیسوڈ نہ دیکھیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں دو لوگ ایسے ہیں جن کی ڈیتھ ہو جائے گی تو آپ کی نظر میں وہ کون لوگ ہوں گے ہمائن سید ہوگا ہمائن سید کی ڈیتھ ہو جائے گی یا وہ صدیقی ادنان صدیقی کی کیونکہ اس نے نیکٹو رول پلے کیا ہے نظر تو یہ نہیں کہ اچھلو ایک تو ادنان صدیقی ہو سکتا ہے یا اس میں تو تیسرا یا دوسرا انہیں دو بندوں کے بات کی آپ کی نظر میں دوسرا کون ہو سکتا ہے دوسرا وہ ایزہ خان ہوگی ایزہ خان ہو جائے گی ہرامانی نہیں ہو سکتی ہرامانی کا تیتنا رول ہے ایزہ خان کا زیادہ ہے ایزہ خان کا زیادہ ہے ٹھیک جی سلام علیکم السلام علیکم علیکم میرے پاس تمہوں ڈراما دیکھا ہے ہاں جی دیکھا ہے اچھا اس کے جو لاسٹ اپیسوڈ آ رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دو جو لوگ ہوں گے ان کو مارا جائے گا آپ کی نظر میں وہ دو لوگ کون ہوگی میرے نظر میں میرے خیال میں یہ جو شہوار ہے کیونکہ وہ ڈسٹراب ہے اپنی بیوی سے شاید یا اس کی بیوی اس کو مارے یا اس کی بیوی مطلب شہوار مطلب اس کو مارے گا مطلب اپنی بیوی کو ماری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا جو ہوگا وہ محرم محش ہو سکتی ہے محش ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ٹوٹ چکے ہیں شاید خودکشی کر لے مطلب اس وجہ سے ہے اچھا یہ بتائیں ہانیا کے جو شادی ہے وہ اس سے ہو جائے گی یہ آپ سمجھ رہے ہیں ابھی تک تو مطلب رنگ میں پہنے ہوئے تو لاسٹ جو میں نے پرومو دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہی کہ وہ جو دانی سے واپس جاتی ہے محش ہو اس کے پاس تو شاید میرے خیال میں نہیں ہو جائے گا اچھا یہ بتائیں کہ اس ڈرامے میں اخلیر رومان کمر جس نے یہ ڈراما لکھا ہے اس نے ایک ڈائلوگ لکھا ہے اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالی کی ایک صفت ہے شراکت اللہ تعالی پسند نہیں کرتا اور وہ جو صفت ہے وہ اللہ نے مرد میں رکھی ہے شراکت والی کہ وہ اس لیے مرد جو ہے وہ بھی شراکت پسند نہیں کرتا تو آپ اس سے متفق ہیں ہا میں متفق ہو کیوں کہ مطلب یہ ایک نیچر سی بات ہے مرد کے لیے مطلب وہ نہیں چاہتے کہ اس کی بیوی کسی اور کے پاس جائے وہ شراکت داری ہونے نہیں چاہتے تو میں متفق ہو اس سے توڑا سا بہت ہے نیچرل czasie مطلب مرد میں ہو جاتی ہے اس طرح اچھے یہ بتائیں آپ یہ جو ڈراما ہے کہ جو رائٹر ہیں خلید الرومان کمر کو اس کو کیا پیغام دینا میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ مطلب ایک نگیٹیو جو پوائنٹ ہے مطلب اس طرح لڑکی مطلب اس طرح نہیں ہے میرے خیال میں میرے ہماری جو کلچر میں شو کیا ہوا ہے تو مطلب اس طرح مطلب توڑا پازیٹیو اورت کے بارے میں مطلب انہوں سے نڈکنا چاہیے اور یہ بتائیں کہ یہ جو بھی انہوں نے سینما میں یہ اب ریلیز کر رہے ہیں پچیس جنوری کاب نے ٹکر لے لیا ابھی نہیں لیا ہے پھر مجھے پتا نہیں آپ نے بتا ہے تو شاید انشاءاللہ میں لے لوں گا جی اسلام علیکم یہ میرے پاس تمہوں جو ڈراما ہے اس کے جو رائٹر ہیں انہوں نے ایک ڈائلوگ لکھا ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ مرک جو ہے وہ شرک اس لیے برداشت نہیں کرتا کیونکہ خدا کی قصیفت ہے کہ وہ بھی شرک برداشت نہیں کرتا اپنے محبت میں کسی اور کو محبوب ٹھا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ ڈائلوگ ٹھیک لکھا ہے جی جی میرے طرف میرے مطابق یہ اس نے جو کہا ہے بلکل صحیح کہا ہے اور جہاں تک بات ہیں اگر معاشرے کے سوسائٹی کے ہم بات کریں تو یہ تو بلکل ہی مطلب ہے ایم پوسیبل ہے کہ میں اپنے فیملی کو یا میں اپنے فیملی کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا یہاں تک اگر آپ محبت کی بات دیکھیں تو محبت ایک لیمیٹ حد تک بندہ پھر بھی برداشت کر سکتے ہیں اچھا بھی لگتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اپن مائنڈ کے ساتھ کہنا نہیں یہ ایسا نہیں پوسیبل آپ میرے جو میسی سے ہوگے کسی کے ساتھ چھوڑ دینا میرے خیال سے یہ ایسا نہیں ہونے چاہیے جی اسلام علیکم میرے پاس تمہوں ڈراما دیکھ رہے ہیں میرے پاس تمہوں میں خلیر الرومان نے ایک ڈائلوگ لکھا ہے کہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ شراکت پسند نہیں کرتا اور وہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ نے مرد میں پیدا کی ہے آپ اسے کتنا مطمین ہیں کہ جو مرد ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے یا اس کی بیگم ہے یا وہ کہتا ہے وہ کسی کے پاس نہ جائے اس لئے وہ شرک برداش نہیں کرتا ہے جو ڈرامے میں دکھایا گیا آپ اسے کتنا مطمین ہیں یار میں تو اپنی آپ کو بات بتاؤں گا اپنی رائے بتاؤں گا کہ اصل میں ہم نے تو شروع سے دیکھا کہ یہ جو کمزوری ہوتی عورت میں پائی جاتی ہے ہم شروع سے یہی دیکھتے آئے ہیں کہ اگر کوئی بھی عورت یہ نہیں برداشت کر سکتی کہ میرا جو خواند ہے نا وہ کسی اور کے ساتھ مطلب تو اس ڈرامے میں کچھ الگ نظر آیا تو ماشاءاللہ اس میں مرد کہہ رہا ہے کہ وہ مرد کہہ رہا ہے کہ مطلب میں برداشت نہیں کر سکتا اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ایسے وہ بھی جائے تو مرد آج کل آپ کو پتا ہے دوسری شادی کر لیتے ہیں وہ اتنے یہ ڈرامے ہوگا تو نہیں کرتے یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو لاسٹ اپیسوڈ آ رہی ہے اس میں یہ کہا رہا ہے کہ دو لوگوں کو مارا جائے گا آپ کی نظر میں وہ دو لوگ کون ہوں گے کیا کوئی آئیڈیا نہیں ہے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ دو جو ہے نا اپیسوڈ نہیں دیکھنے ہیں تو وہ بھی لوگوں نے دیکھے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ کمزور دل لوگ نہ دیکھے تو بس ایسے انٹرسٹ بڑھانے کے لیے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بس دو لوگ مر رہے ہیں تو بس یہی ہے ٹھیک ہے تینکی سوڈ جی اسلام علیکم آپ میرے پاس تم وہ ڈراما دیکھ رہے ہیں یہ بتائیں کہ خلید و روان کمر جس نے یہ ڈراما لکھا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ آخری جو اپیسوڈو اس میں دو کردار ایسے ہیں جو مر جائیں گے آپ کی نظر میں وہ کون ہیں جی آئی تینک مجھے لگتا ہے کہ مہوش اور شہوار جو ہیں وہ کیونکہ ان کے جو کردار ہے اس کے ساتھ سے اگر دیکھا جائے تو آئی تینک مجھے لگتا ہے کہ وہ کلو جائیں گے تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مہوش کی جو ہے وہ اس کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو جائیں تو ہانیاں بھی تو ایسا کر سکتی ہیں نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ جو اس نے دانش کے ساتھ کیا ہے تو دانش جو ہے اس کو شاید معاف کر لے لیکن اس کو اپنائے گا نہیں تو اس آئی تینک مجھے لگتا ہے کہ وہ ہانیاں سے شادی کر لے گا اور اسی وجہ سے وہ مر سکتی ہے دوسرا یہ بتائیں کہ خلیر الرومان کمر نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اندر صفت اللہ تعالی کی صفت یہ ہے کہ وہ شراکت برداشت نہیں کرتا اور وہ جو اللہ کی صفت ہے وہ اللہ نے مرد میں ڈالی ہے اس لئے مرد بھی شراکت برداشت نہیں کرتا تو آپ اس سے متفق ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو معاف کر دینا چاہیے لیکن اس کو جو ہے نا اس کو اپنانا نہیں چاہیے میرا یہ بیان ہے اور اس کو میسیج بھی ہے تو آپ خلیر الرومان کمر کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے خلیر الرومان صاحب کو میرا یہ میسیج ہے کہ جو ہے نا انہوں نے بنائی ہے رائٹ کی ہے وہ بہت اچھی ہے اس سے جو ہے جو لڑکیاں ایسے کرتی ہیں مطلب کہ باہر چلی جاتی ہیں باہر فرنڈز کے ساتھ کسی ہمی لڑکے کے ساتھ چلی جاتی ہیں تو ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ وہ یہاں سے کچھ سیکھیں اس ڈرامے سے اور خلیل الرامان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ بہت زبردست سٹوری انہوں نے رائٹ کی ہے اس سے بہت سے لوگوں کو جو ہے جی اسلام علیکم میرے پاس تمہوں ڈراما دیکھ رہے ہیں اچھا اس میں خلیل الرامان کما نے ایک ڈائلاغ لکھا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ شراکت برداشت نہیں کرتا اور وہ جو صفت ہے وہ مرد میں ڈالی ہے آپ اس سے متفق ہیں جی بالکل میں اس بات سے متفق ہوں کیونکہ جب ایک انسان لڑکی سے پیار کرتا ہے تو وہ اسے اپنا سب کچھ مانتا ہے اور اسی کے لیے تقودہ کرتا ہے تو کس طرح ایک لڑکی اس انسان کو چھوڑ کر کسی دوسرے انسان کی طرف لپکتی ہے تو اس اور ہمیشہ بے شک میں ہوں یا کوئی بھی انسان ہو وہ کسی کی بھی شراکت داری برداشت نہیں کرتا اچھا یہ بتائیں کہ خلیل الرامان کمر نے یہ بات کیا کہ جو آخری اپیسوڈ آ رہی ہے اس میں دو کردار ہیں وہ مر جائیں گے آپ کی نظر میں کون کون ہو جائیں گے میری نظر میں ہونا تو جو میری اسیسمنٹ ہے جو میں نے ڈراما دیکھا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر اس کو اپنی اصلی زندگی پر امپلیمنٹ کیا جائے پھر تو جو جنہوں نے بے وفائے کی جیس طرح ادنان سے دیکھے یا شہوار نے شہوار نے اپنی بیوی سے بے وفائے کی اور اسی طرح میوش نے دانش سے کی تو مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ دونوں مر جائیں گے شہوار اور اس کی بیوی شہوار اور اس کی بیوی مر جائیں گے اور دانش اور ہانیا کی شادی ہو جائے گی اور رومی کا خواب بھی پورا ہو جائے گا اور مہوش شہوار اور مہوش دونوں ہی فوت ہو جائیں گے تو ہونا بھی ایسے چاہیے اگر آپ اس کو اصلی زندگی پر امپلیمنٹ کرتے ہیں جب ان کو احساس ہو کیونکہ جب تک ان کو احساس ہوتا ہے تب تک وہ اپنے سارے راستے بند کر چکے ہوتے ہیں واپسی کا کوئی راستہ نہیں بے وفائے میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا اور بے وفائے تب ہے جب ایک طلاق ہو جائے ایک یہ تو نہیں ہے کہ لاؤ سٹوری چال رہی ہے بیچ میں گیپ آ گیا تو بے وفائے کر کے اس نے دھوکا دیا تو واپس آ گئے اس میں تو کسی حد تک ہم برداشت کر سکتے ہیں کسی حد تک اگر ایک انسان پیک لیول پر جس طرح دانش نے اسے اس قدر چاہا تو وہ ہو سکتے ہیں لیکن جب ایک طلاق ہو جائے طلاق میں انسان اور اس قدر مطلب کہ کوئی لوجک ہی نہیں بندی آپ نے پھر یہ سینما کی ٹکٹ لے لی ہے کہ نہیں لی ہے سینما کی ٹکٹ ابھی تک تو نہیں لی لیکن دیکھیں گے ٹائم ملا تو ضرور دیکھ لیں گے ورنہ یوٹیوب تو ہے نہیں آپ ضرور ڈراما دیکھیں اور بہت اچھی جو اپنے سے آ رہی ہے اگر آپ مجھے سپانسر کر دیں گے تو میں ضرور دیکھ لیں انشاءاللہ آپ اور میں دونوں جائیں گے اور وہاں سے لوگوں سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ درور دیکھیں گے